مصطفیہ ٹاؤن میں خاتون قتل 35 سالہ رزیہ کسر میں کلہاڑی مار کر قتل کیا گیا پولیس نے لاش مردخانے منتقل کر دی شہر میں قتل کی وارداتوں میں خوفناک اضافہ آج ہوس میں شہر میں گیارہ افراد قتل کر دیئے گئے تیز افتاری جان لے گئی کوٹ لکپت کچھا جیل روڈ پر گاڑی کی موڈر سائیکل کو ٹک کر سڑک پر گرے شخص کو تیز افتار ٹرک کچل گیا اٹھک کا رہائشی 38 سالہ تاہر اقبال موقع پر ہی دم توڑ گیا کارسوار پرار ظلم اور بربریت کے انتہا سبززان میں تین روز قبل اغوا ہونے والا سات سالہ بچہ قتل ملزم نے آزان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھینک دی ملزم دکاندار کے اطراف جرم اور نشاندہی پر لاش کی تلاش کئی گھنٹے کے بعد آپریشن کے بعد بھی لاش نہ ملی والد غم سے نڈھال گھر میں ماتل ملزم نے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بست کر کے تھانے سے نکار رہی ہے صرف غوا کا پرچہ کر دیا ناملوم پر اور نائی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر علیہ وزیر اعظم صاحب سے ایک زہرش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں ابھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلک نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے سابقا بیوی کی تصاویز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ ایف آئی اے نے ڈیر سال بعد سابق ڈی آئی جی گلگل بلدستان جنید اشرت کو گرفتار کر لیا قتل کے مقدمات کی تفتیش میں ناقص کارکردگی ہومی سائیڈ ونگ سرکل سے تھانے کی سطح پر منتقل اب ہر تھانے میں ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی قتل کی تفتیش کر سکے گا اس سے قبل قتل کے مقدمات کی تفتیش سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کر سکتے تھے آئی جی پنجاب امجر جاویز سلیمی کے حکمات تفتیشی افسران کو چونگ ٹریننگ کالج میں کورسز کرانے کا فیصلہ کھوڑے سے بچھلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈیوی ایم سی سکینڈل میں مزید انکشافات بخیر پیسے دیئے کھوڑا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڑے لائیں ایم ایو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جانگ بوجھ کر ختم کیا گیا خزانے کو عربوں کا نقصان ایک اور اسمبلی سیشن ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تاحال چیئرمن منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہباز کو چیئرمن بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیئرمن پی ای سی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمنوں کا انتخاب کافلی کے ڈاکٹر محمد افضل قائمہ کمیٹی برائے صحت اور شجاعت نواز قائمہ کمیٹی برائے مائنز اینڈ منڈل کے چیئرمن منتخب قائمہ کمیٹی کے جلاس میں غیر سنجیدگی کیوں دکھائی سبائی وزیر بشارت راجہ ڈی جی اور سیکرٹری فوڈ پر برہم دونوں افسران کو وارننگ جاری غیر حاضری کی وجوہات طلب آئندہ جلاس میں مصروفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کی ہدایت سستا گھر اور اپنا گھر وزیراعظم ہاؤسنگ منصوبے میں اہم پیش رفت شہل لاہور کو فیس ٹو میں شامل کر لیا گیا ہنجر وال برکی اور الڈی اے سٹی میں گھر تامین ہوں گے ارازی ایک وائل کے لیے مختلف تجاویز زرے خورت ٹرافک پولیس کے لیے نئے سنگل کیون گارڈیاں اور موٹر سائیکلیں خریدنے کا منصوبہ آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی نے پنجاب حکومت سے اسی کروڑ روپے مانگ لیے ایف بی آر کے خلاف احتجاج تاجروں کے گلے پڑ گیا تھانہ نولکھا میں تاجروں کے خلاف پرچہ کٹ گیا مقدمے میں صدر لاہور چیمبر الماس حیدر سمیں دیگر نامزد برانڈت روڈ کے تاجروں نے کل ایف بی آر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف آئی آر سے ایف بی آر کا تعلق نہیں برانڈت روڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدم ادرش کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف بی آر پرانے موبائل پر بھی نائے موبائل کے برابر درامدی ٹیوٹی اور ٹیکس ہال روڈ کے تاجرز تراپا احتجاج آل پاکستان موبائل فون ایسوسییشن کی حکومت کو پانچ اپریل کی ڈیڈ لائن تاجنوں کا کہنا ہے اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں ہرطال کر کے احتجاج کریں گے ٹرانسپورٹرز بھتہ مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا صوبائی محتسب کے دفتر کے واہر احتجاج عوامی رکشہ یونن کے حدیدار بھی مظاہرے میں شریک مول روڈ کو اسٹمبول جوک سے بند کر کے نارے بازی سی ٹیو کا نوٹس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چیر اکنی کمیٹی تشکیل دے دی چارٹر آف ڈیمکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معایدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں بیپلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا بگیڈیا ریٹائیڈ اصد منیر کی خودکشی اچمبے کی بات ہے احتساب ادارے لوگوں کی تزلیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوں گے نیب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعویدار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظرانداز بلدیہ عظمال آہور تاہالت اہتر کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈز کے ادم فناہمی سے شہر کے اہم ترقیاتی اور مرامتی کام رک گئے محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن کالیجز کے لیے بھی فنڈز مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالیجز میں آئی ٹی لیبز اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا کوٹ لکپا جیل میں سابق وزیراعظم کی خرابی یہ صحت کا معاملہ نواز شریف کے بائیں بازو میں درد بلڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق چیک اپ عدویات جاری رکھنے کا مشپرہ نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کو بھی آگاہ کر دیا گیا جیل حکام کارکن صبر کا دامن نہ چھوڑے نواز شریف کی کارکنوں کو ہدایت کہتے ہیں جیل کی کوٹری میں اللہ رب العزت پر توقل ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدنمانی کا کوئی داگ نہیں نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر روک دیا گیا مریم نواز کی پیٹ بولی متعلقہ حکام نے کہا حکومتی احکامات ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یاد رہنا چاہیے زندگی میں جو آج کرو گے کل اسی کا سامنا کرو گے مریم نواز کی حکومت کو تنبیر ایڈیشنل ایم ایس کو ہسپتال ملازم سے میساج کروانا مہنگا پڑھ کے اللہ ہار نیوز کی خبر پر ایکشن جنہ ہسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یحیہ سلطان گوہدے سے ہٹا دیا گیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل جنہیں مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورک مکمل کر کے محکمہ خزانہ کو بھیجوا دیا ہے ہیلتھ ورکرز کے اہل خانہ کو مراد دینے کا بھی اعلار وزیراعظم کو ٹیکسس کو اکٹھا کرنے کی تجویز دی ٹیکسس اکٹھا ہونے سے سنتکاروں کو ادائیگی میں آسانی ہوگی انڈسٹری کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں معاشری پالیسی کی تشکیل میں سنتکاروں کی مشاورت شامل ہوگی صبح وزیر سنت و تجارت میاسنب اقبال کا چیمبرز کے اجلاس سے خطاب ریلوے ارازی کو لیس پر دینے کا معاملہ الڈی اے سے منظوری حاصل کیے بغیر کسی بھی ارازی کو لیس پر نہ دیں الڈی اے نے محکمہ ریلوے کو لیس پر ارازی دینے سے روک دیا ڈائریکٹر کمرشیلائزیشن نے سی ای او سینئر جی ایم ریلوے کو مراسلہ لکھ دیا ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی والدہ کی نماز جنازہ جامعہ مسجد عثمانیہ جوہر ٹاؤن بلوک ٹو میں آدھا نماز جنازہ میں چیئمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود مجیب الرحمان شامی جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی شرکت ترجمان وزیر اعلیٰ شہباز گلد سی ٹیو لیاقت علی ملک چیمن پی ایچ اے یاسر گلانی ایم ڈی پارکنگ کمپنی قلب ابباز سمیر احمد سید سلمان غنی جنی سلیم چوہدی نظیر اور سحیل احمد سمیت سیاستی اور سماجی شخصیات اور صحابتی ورادری کی شرکت مرہومہ کے حسال سواب کے لیے خصوصی دعا میانی صاحب قبرستان میں سفرد خواہ جی سی یونیورسٹی لاہور میں یونیورسٹی سپورٹس لیگ ٹرافک کی تقریب ارنمائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی شرکت وزیر برائے عالی تعلیم نے یونیورسٹی سپورٹس لیگ کے شیریل کا اعلان کر دیا خواتین یونیورسٹیز کو الگ گروپ میں رکھا گیا ہے راجہ یاسر ہمائیوں مارل ٹاؤن ڈی بلوک میں سجار انگارنگ سنتی میلا شہریوں کی بڑی تعداد میلا دیکھنے امڈ آئی گلوکار ناصر بیراج اور شاہد لوہار کی پنجاوی گانو پر شاندار پرفارمس حاضرین جھوم اٹھے کھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بچوں کے لیے میجک شو چٹ پٹے کھانو سمیت مختلف اشیا کے سٹالز پر رش سازم آرل ٹاؤن سوسائیٹی صاحبزادہ سیفرہمان نے سبائی وزیر مہد محمد بھروانہ کے ہمرا فیتہ کاٹ کر ملے کا حفظہ تک کیا سیفرہمان نے کہا ایونڈ فیملیز کو مل بیٹنے کا موقع ملتا ہے دوسرے سوسائیٹیوں میں بھی ایسے ایونڈ ہونے چاہیے سبائی وزیر امداد باہمی نے بھی ایونڈ کو سراہا مارڈل ٹاؤن ریڈرز فٹبال کلپ کی جانب سے ہائی کوربار کی نومنطقہ بارڈی کے عزاز میں شاہیہ صدر ہائی کوربار چودری حفیظ الرحمان نائف صدر کبیر آحمد چودری سیکیٹری فیاض راجہ سمیت نومنتخب کابینہ اور وقلہ کی قصیر تعداد میں شرکت جنور امانہ مول میں لکی ڈراؤ کا انعقاد پی ایسل فائنل کا ٹکٹ اور دیگر انعامات خوش نصیبوں کو ملے انعام ہولڈر بزریا ہوائی جہاز نائز دیکھنے جائیں گے لکی ڈراؤ کا مقصد پاکستانی مسنوات کو فروغ دینا ہے اور ویکن آوس نیشنل انیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول کا دور سا روز بیسٹیول کے اختتام پر قوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا معروف قوال سنتوں کی قوالی پر طلبہ خوب محضور ہوئے انیورسٹی میں مختلف کانے کے سٹالز بھی لگائے گئے موسیقی